موسیقی السلام علیکم فرینڈز امید ہے کہ آپ سب خیاریت سے ہوں گے لاسٹ ویڈیو میں ہم نے لیڈل کے بارے میں تفصیل سے بات کی تھی آج کی ویڈیو میں میں آپ کو ٹنڈش کے بارے میں بتاؤں گا ٹنڈش کا بنیادی فنکشن اور اس کی تیاری میں استعمال ہونے والے مختلف مٹیریلز پر ہم بات کریں گے ٹنڈش کا بنیادی کا مولٹن میٹل کے سمودھ فلو کو کپر مول یعنی کاسٹنگ مول میں ٹرانسفر کرنا ہے ٹنڈش مولٹن میٹل کا ریزر وائر ہوتی ہے اور اس میں ریڈیو گیسز کی ڈی اوکسیڈیشن ہوتی ہے دراصل لیڈل میں سے مولٹن میٹل بہت زیادہ سپلیشنگ سے اور تربولینسی سے نکلتا ہے تو ہم ٹنڈش کو ایدہ انٹرمیڈیٹ ویسل استعمال کرتے ہیں جو کہ مولٹن میٹل کو لیڈل سے ریسیو کر کے کپر مولٹ تک سمودھ اور سٹریم لائن فلو پروائیڈ کرتا ہے ٹنڈش کا آؤٹر شیل سٹیل کا بنا ہوتا ہے اور اس کے اندر فائر برکس کی کلیر ہوتی ہے جیسا کہ ہم نے لیڈل میں بھی دیکھا تھا ٹنڈش کی پریپیریشن کے لیے سب سے پہلی چیز کول لائننگ سیٹ ہے پھر ٹنڈش نوزلز ہیں پھر ریفریکٹری مکچر ہے پھر فائر کلی پیسٹ ہے اور اس کے بعد فائر برکس ہیں کول لائننگ سیٹ کو ٹنڈش کارڈ بورڈ یعنی گتہ بھی کہتے ہیں اس کی ایک سپیسپک ڈائمنشن ہوتی ہے جو ہم ٹیمانڈ کرتے ہیں ٹنڈش نوزلز انٹیگرل پارٹ ہوتی ہے ٹنڈش کا اور یہ اس کا جو بور سائزہ وہ تھرٹین ایم ایم کا ہے اور یہ زرکونیا بیسٹ ہوتا ہے اس کی انر سرفیس کو زرکونیا انزرٹ بھی کہتے ہیں چونکہ ٹنڈش نے بہت زیادہ سائیکلک لوٹ اور ایکسیسیو ہیٹ اور ٹمپریچر برداشت کرنا ہوتا ہے تو لہٰذا اس کو بہت زیادہ ایروین اور فائر ریزیسٹنس ہونا چاہیے ٹنڈش کا جو اپر سرفیس ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں گرووز بنے ہوئے ہیں مولٹن میٹل یہاں سے انٹر ہو کر اس کی لوئر سرفیس سے ایکسیڈ ہوتی ہے اور کوپر مولڈ میں ٹرانسفر ہو جاتی ہے ٹنڈش کی جو نوزلز ہیں وہ سائز ٹو سائز ویری کرتی ہیں ریفریکٹری مٹیئل بنانے کے لیے ہمیں ہائی ایلومینہ سلیکا سینڈ اور مولیسس کی ایک سپیسفک اماؤنڈ کو مکس کرنا ہوتا ہے مکس کرنے کے بعد یہ جو مکچر ہوتا ہے اس کو ہم ٹنڈش کے بوٹم میں اور سائز پہ فل کر دیتے ہیں جو کہ پری ہیٹ کرنے کے بعد بہت زیادہ سٹرنٹ اچھیب کر لیتا ہے یہ ہے نی فائر بریکس اور فائر بریکس کے نام سے ظاہر ہے کہ یہ بہت زیادہ فائر ریڈسنس ہوتی ہے لیڈل کا جو آوٹر شیل تھا سٹیل کا اس کے انر سرفیس پہ فائر بریکس کو لگایا جاتا ہے سیم جیسا کہ ہم نے لیڈل نے بھی دیکھا تھا اب بات کرتے ہیں جی تیاری کی ٹنڈش کو تیار کرنے کے لیے سب سے پہلے ٹنڈش کی نوزلز کو فٹ کیا جاتا ہے اور اس کے اردگرد جو ابھی ہم نے ریفیکٹری مٹیریل پریپیئر کیا ہے وہ بھی فل کر دیا جاتا ہے اور اچھے طریقے سے اس کو سیٹ کرتے ہیں اور اوپر ٹنڈش کارڈ بورڈ کو لگا دیا جاتا ہے ٹنڈش کارڈ بورڈ کو چاروں اطراف میں ایک سپیسفک ڈسٹنس منٹین کر کے لگایا جاتا ہے جس کے سائیڈوں میں بعد میں سیمپل سینڈ کو فل کر دیا جاتا ہے سینڈ فل کرنے کے بعد ٹنڈش کو پری ہیٹ کیا جاتا ہے جیسا کہ میں نے پہلے بھی یہ بات ڈسکس کیا ہے کہ پری ہیٹ کرنے سے جو ہمارا ریفیکٹری مٹیریل ہے وہ بہت زیادہ سٹرنٹ اچھیب کر لیتا ہے ٹنڈش اب بالکل ریڈی ہے اب نیکس پروسیس ہوتا ہے کہ اس میں مولٹن میٹل کو فیڈ کرنا ٹنڈش میں جب کواٹر مولٹن میٹل فیل ہو جاتی ہے تو پھر گیس ٹورج کی مدد سے ٹنڈش کی نوزل کو اوپن کیا جاتا ہے آپ ٹنڈش کی نوزل میں سے نکلنے والا سموت فلو دیکھ سکتے ہیں اب کاسٹنگ سٹارٹ ہے نیکسٹ ویڈیو میں ہم کنٹینیوز کاسٹنگ مشین کے بارے میں تفصیل سے بات کریں گے اور ایک ایک سٹیپ کو دیکھیں گے موسیقی